سپیکر یہ قرارداد اس وقت بنائے گی تھی جب آج کا واقعہ نہیں ہوا تھا آج کے واقعے کے بعد سیچویشن نے نیا رخ لے دیا اندیس سو سنٹالیس میں جب پاکستان بنتا ہے اس وقت آپ کی پاکستان آرمی کی کمانڈ انگریز جنرل کی ہوتی ہے جو اس وقت کمانڈرن چیف کہتے ہیں دوگرہ جو حکمران ہیں سٹیٹ آف کشمیر کا وہ اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہے ہندوستان کے ساتھ اکثریت مسلمانوں کی اقلیت وہ کی نمہینگی کرتا ہے اور وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرتا ہے جس سے رسا کسی شروع ہو جاتی اس طرح ہیدر آباد دکن کے بھی مثال ہے وہاں اکثریت ہندووں کی تھی مسلمان حکمران تھے نظام وہ اعلان کرتے ہیں پاکستان کے لئے ان پر ہندوستانی فوج جاتی اور قبضہ کرتے ہیں ادھر اور نویت اس وقت آپ کی فوج بھی بہت وہ حالات بھی نہیں تھے ہتھیار بھی پورے نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ تقسیم ہو گیا تھا ہندوستان اور پاکستان اور اکثر آپ کی چھامنی ہے ہندوستان میں رہ گئی آپ کا اصلہ بارود بھی ادھر رہ گئی تو یہاں سے ایک لشکر اٹھتا ہے قبائلی علاقوں سے وہ اپنی 303 رائفلیں سیون ایم ایم رائفلیں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں افواج پاکستان تو اس میں کچھ علاقہ پاکستان کے ہاتھ آ جاتا ہے جب موجود آزاد کشمیر ہیں گلگت پندلستان والے خود اعلان کرتے ہیں آپ کے ساتھ شمولیت کی وہاں کے لوکل جو ہیں کمانڈر ان کے ذریعے یہ 1947-1946 قراردادوں کی شکل میں ہم جاتے ہیں یونائٹی نیشنز میں وہاں جو آئرلال نیرو خود تسلیم کرتے ہیں کہ حق خود ارادیت اور یہاں ہوگا ریفرینڈم جہاں کشمیری جانا چاہیں وہاں شامل جائیں اس ملک کے ساتھ جانا جانا چاہیں وہ آزاد ہیں جس کی 1948 کی کشمیر کی قرارداد سے لے کر آج تک اس پر عمل نہیں ہوا گیا وہ ایک کہانی کا روخ ہے بیچ میں وقفہ آ جاتا ہے ہندوستان چائنہ کے ساتھ اپنے بارڈری تنازات بھل کرنے کی کوشش کرتا ہے کومنیس چائنہ اس وقت ہوتا ہے اور ابھی تک وہ انہوں نے سپر باوت بنے ہوتے ہیں نہ انہوں نے ایڈمی دماغہ کی ہوتا ہے تو نیفہ کیمپین ہوتی ہے لدہ آخر اوپر اس سے چلے جائیں آپ نیپول کی طرف ان علاقوں میں اس میں ہندوستان فوج کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی حصنا میں پاکستان ہندوستان پر حملہ نہیں کرتا اس وقت بھی حملہ نہیں کرتا کیونکہ 1948 کی ریزولیشن کے تحت چاہتا ہے کہ کشمیر کا حل ہو یہ وقت جزر جاتا ہے حکمران تبدیل ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں اور بہت زیادہ وزیراعظم تبدیل ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہندوستانی سیاستانوں کو کہنا پڑتا ہے کہ جی پاکستان کا جو وزیراعظم ہے اس کے اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں ہوتی جتنے وزیراعظم پاکستان کے تبدیل ہوتے ہیں یہ ان دنوں کے ادواروں کی باتیں ہیں ایوب خان ٹیک آور کرتے ہیں اس کے اندر مرزا کو ہٹا کرتے ہیں امریکہ کے ہم دوست بن جاتے ہیں امریکہ خوب آپ کو سیبر جیٹ بھی دیتا ہے پیٹن ٹینکیں بھی دیتا ہے آپ کی فوج کو حمد میں لاتا ہے اسلحہ اور بارود کے حوالے سے آپ بغداد پیکٹ کے بھی ممبر ہیں اور آپ سینٹو کی بھی ہیں بغداد پیکٹ یہ سارے امریکہ کی کریئیٹڈ تھے پیکٹس کومنیزم کے خلاف اس کی وجہ سے آپ کو یہ اسلحہ بارود ملتا ہے اور اسی اسلحہ میں پھر ہماری سیچویشن پھر کشمیریوں کے اس لیے بنتی ہے آپریشن جبرالٹر ہوتا ہے شروع کشمیر میں انیس سو پیسٹھ اور کافی سری نگر تک ہم اکدور کا روڈ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو پیپچر اگر ہو جاتا تو سری نگر کٹ جاتا ہے لیکن ہم لوگوں کی تاریخ بڑی ظالم ہیں ہمارے جو اس وقت جنرل اختر حسین ملک تھے اس کو انہی دنوں میں ہٹا دیا جاتا ہے فرسٹ سیکنڈ سپٹیمبر کو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے جو کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں جنرل یایا خان کو بیٹا ہے دو دن تین دن وہ لگاتے ہیں ریکننس 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 رکی کرنے کی اس میں ہندوستانی فوج ری گروپ کر جاتی ہے اور پھر ادھر سٹیلمنٹ اسی اسنا میں اپنا پریشر ریلیو کرنے کے لیے لاہور پر ہندوستان عاملہ کرتے تھا چھ سپٹیمبر انیس سو پیسے میں اس وقت ایجسن کالج میں پڑھتا تھا میر تاریخ مقسی اور میں کلاس سلو چھے تاریخ کو ہم ایجسن کالج میں بیٹھے ہوتے ہیں جو مار روڈ کے اوپر ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے ڈے سکولر بچے ان کے گارڈینز آ رہے ہیں پیرنٹس آ رہے ہیں میر تاریخ اور یہ سب ان کو لینے کے لیے آئے گئے کیا ہو گئے ہم چھوٹے چھوٹے بچے تو پھر ہمیں کہتے ہیں جی کالج بند ہو گیا چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو ہمیں اس میں خوشی تھی کہ چھوٹیاں ہو گئی ہیں ہم گھر جائیں گے واپس کوٹا چلیں گے واپس لیکن بعد میں پتہ جلتا ہے کہ جنگ شروع ہو گی وہ بھی سترہ دن جنگ ہوتی ہے ہم نہ کشمیر لے سکتے ہیں نہ وہ لاہور جمخانہ میں رنگ رلیاں منا سکتے ہیں ہندوستان کیونکہ پلان یہ تھا کہ چھے کو جب ہم اٹیک کریں گے چھے کی شام کو ہمارا جمخانہ لاہور میں بہت بڑا گیٹوگادر ہوگا کامیابی کے ساتھ کیونکہ ہم لاہور پر قابض ہوتے ہیں وہ دور گزر جاتا ہے ہندو یہ سوچتا ہے ہندوستان یہ سوچتا ہے کہ ان مسلمانوں سے کیسے ہم کریں کہ انہوں نے تسلیم تو نہیں کیا ہوا آج تک انہوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا کہ ان کا کیا علاج ہے تو ان کا ایک ڈیپلومیٹ ہوتا ہے ڈی پی دھر کچھ عرصہ پہلے وہ آ جہانی ہو گیا اس کو سپیشلی سپین بھیجا جاتا ہے کہ سپین سے مسلمانوں جو فراغت کیسے حاصل کی تھی رومن کیتولک کرسچنز نہیں باقادہ وہ سٹیڈی کرتا ہے دور اپنا ہوم ورک کر کے پیپر تیار کرتا ہے اور اندرہ گاندی کی حکومت کو آ کے تیار کرتا ہے اور تاریخ ہماری بھی کروٹ بدل رہی ہے ہمارے پہلے الیکشنز انیس سو ستر کے اڈلٹ فرنچائز پر ہوتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے ڈیڈ مہینہ پہلے سائیکلون آتا ہے مشرقی پاکستان میں موجودہ بنگرہ دیش ڈیڈ لاکھ لوگوں سے زیادہ اس میں مر جاتے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز آتی ہیں وہاں مدد کرنے کے لیے ریلیف اس میں بہت سے ایجنٹس آ جاتے ہیں اور ڈی پی دھر کا جو پروگرام ہے اس پر عمل پیرا شروع جاتے ہیں اس الیکشن ہوتے ہیں ڈیسمبر انیس سو ستر میں عوامی لیگ چیخ مجوب الرحمان کی جیت کے آتی ہے الیکشن اور ذلکار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی ایک سو ستارہ سیٹن سے ایکیاسی سیٹن لے کے آتی ہے مغربی پاکستان میں اسی اصلہ میں رساکشی شروع ہو جاتی ہے بہت سے الزامات لگتے ہیں کہ تم ادھر ہم ادھر یہ بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ وقت گزر جاتا ہے کسی اصلہ میں فوجی ایکشن شروع ہو جاتا ہے کیونکہ مختی بائنی ہندوستان کی شکل میں آپ کے اندر گوریلا جنگ شروع کر چکی ہوتی ہے چیخ مجوب الرحمان کو بفتار کیا جاتا ہے مغربی پاکستان لاتا ہے ان کی دوسری لیڈرشپ کو بھی عوامی لیگ جمہوری لحاظ سے وہ جیت جاتے ہیں لیکن ہینڈ آور نہیں ہوتے اس کا پھر سانے آ جا کے ڈیسمبر انیس سو اکیتر میں آپ کے سامنے ہوتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ ٹریجیڈی یہ ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش کی جو عوام ہیں اکثریت وہ عوامی لیگ کا ساتھ دے رہی ہوتے ہیں جہاں عوام ساتھ نہ دے حکمرانوں کا پھر یہ ہی ہوتا ہے ہشہ نوے ہزار قیدی بنتے ہیں ان میں سے فوجی بھی ساٹھ ہزار کے قریب ہوتے ہیں تیس ہزار سیویلین بھی قیدی بن جاتے ہیں جو وہاں سے کرتے ہیں تین چار سال کے بعد وہ ریکاور ہوتے ہیں زرفکار علی بھٹو اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے ان کو واپس لاتے ہیں ان کا اقتدار شروع ہوتا ہے پھر اونچ نیچ آپ کے سامنے اس وقت تک اکثر ہمارے یہ دوست بالغ ہو چکے ہیں ہندرون خانہ ہمارے ہاں مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں کبھی بلوچستان میں نیب کی گورنمنٹ بنتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے جمعیت کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے ہمارے دوستوں کو پہاڑوں پر جانا پڑتا ہے وہ ایک الہد ہے کہانی ان سب تاریخی حوالوں سے میں مختصر کر رہا ہوں بہت سی چیزیں میں نیچے درست رکھ رہا ہوں کہ ضرورت نہیں ان کو ذکر کرنے کی موجودہ ادوار آتی ہے یہ تیسرا جنرل الیکشن ہے کہ آپ کی جمہوریت چل پڑی ہے پسند آئے ہیں نہ پسند آئے ہیں لیکن اس جمہوریت کے ذریعے ہی آپ بالغ ہوں اس وقت بھی جمہوری حکومت اقتدار میں اور پی ٹی آئی کے شکل میں بی اے پی بمیں اپنے اتحادیوں کے پلستان کی شکل